ناپاکی کی حالت میں جو عورتیں ذکر اذکار کرتی ہیں، تسبیحات پڑتی ہیں، دروش شریف پڑتی ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کو اس کے نام سے پکار سکتی ہے؟ بیوہ عورت کا سونے، چاندی یا کانچ کی چوڑیاں پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر کاتا ہوا ناخن کسی کے پاؤں کے نیچے آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر کالی بلی راستہ کات جائے تو کیا ہوتا ہے؟ چپل کے اوپر چپل رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب کسی شخص کو کسی کام میں نقصان ہوتا ہے یا کسی مقصد میں ناکامی ہوتی ہے تو وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ آج صبح و صویرے نا جانے کس منحوظ شکل دیکھی ہے ایسا کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین مرد کے ہاتھ لگانے سے یا یوں ہی خیال آنے سے اگر عورت کی آگے کی رہ سے پانی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس پانی کو جو جو جوش کے وقت نکلتا ہے مزی کہتے ہیں۔ مرد کے پشاب کے مقام سے جب عورت کا پشاب کا مقام مل جائے اور کچھ کپڑا وغیرہ بیج میں آر نہ ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر دو عورتیں اپنے پشاب کے مقام ملا دیں تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن ایسا کرنا نہایت برہ اور سخت گناہ ہے۔ دونوں صورتوں میں چاہے کچھ نکلے چاہے نہ نکلے ایک ہی حکم ہے۔ سوال کیا جمعرات کو گھر کے دروازے پر روحیں آتی ہیں اور کیا مرنے کے بعد چالیس دن تک روح گھر آتی ہے؟ جواب جمعرات کو روح کے آنے کا عقیدہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں نہ اس کا کوئی دوسرا شرع ثبوت ہے۔ اسی طرح روحوں کا چالیس دن تک گھر آنے کا خیال غلط اور من گھڑت بات ہے۔ سوال عورت کو بیماری کی وجہ سے آگے کی رہا سے پانی کی طرح سفید رتوبت آتی ہے اسے سیلان الرحم اور ڈاکٹروں کی اسطلاح میں لکوریا کہتی ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ پانی اور رتوبت ناپاک ہوتی ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر کپڑے یا جسم پر لگ جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ سوال مردوں کی طرح عورتوں کو اگر شہوت سے منی نکلے تو ان پر غسل فرض ہے یا نہیں؟ جواب غسل فرض ہے۔ سوال عورت کو مرد کی طرح احتلام ہو جائے تو مردوں کی طرح غسل فرض ہے یا نہیں؟ جواب عورت پر بھی غسل فرض ہے۔ سوال ناپاکی کی حالت میں اگر ناکن کاٹ لیے جائیں تو کیا جب تک وہ بڑھا کر دوبارہ نہ کاٹے جائیں پاک نہیں ہو سکیں گے؟ جواب ناپاکی کی حالت میں ناکن نہیں کاٹنے یا اتارنے چاہیے مگر یہ غلط ہے کہ جب تک ناکن نہ بڑھ جائیں آدمی پاک نہیں ہوتا۔ سوال عورتوں کو بھی ازان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ جواب عورتوں کو ازان کا جواب دینا چاہیے مگر حیض و نفاس والی عورتیں جواب نہ دیں۔ سوال کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کو اس کے نام سے پکار سکتی ہے؟ جواب شوہر کو نام لے کر پکارنا مکروح اور منع ہے کیونکہ اس میں بے عدبی ہے لیکن ضرورت کے وقت نام لینا درست ہے۔ سوال کیا بیوی شوہر کے پاؤں چھو سکتی ہے؟ جواب تازیم کے لیے شوہر کے پاؤں چھونا قرآن پاک کی کسی آیت اور حدیث شریف کی کسی روایت میں نہیں دیکھا۔ یہ اسلامی تازیم نہیں غیروں کا طریقہ ہے۔ ہاں اگر شوہر کے پاؤں دبانا چاہیں یا پاؤں کا مساج کرنا چاہیں تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ سوال بیوہ عورت کا سونے چاندی یا کانچ کی چوڑیاں پہننا کیسا ہے؟ ہمارے یہاں یہ رسم ہے کہ بیوہ عورت کانچ کی چوڑیاں نہیں پہن سکتی۔ نیز عورتوں کو چاندی سونے کے زیور کے علاوہ دیگر چیزوں کے زیور پہننا کیسا ہے؟ جواب بیوہ کو عدد کے بعد زیور کانچ کی چوڑی وغیرہ پہننا سب درست ہے۔ بعض خواتین کا خیال ہے کہ اگر ایام یعنی حیز و نفاظ کے دوران مہندی لگائی جائے تو جب تک مہندی کا رنگ مکمل طور پر اتر نہ جائے پاکی کا غسل نہیں ہوگا۔ عورتوں کا یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ غسل صحیح ہو جائے گا، غسل کے صحیح ہونے کے لیے مہندی کے رنگ کا اتارنا کوئی شرع نہیں ہے۔ عورتوں کو خاص ایام میں مہندی لگانا شرع جائز ہے اور یہ خیال غلط ہے کہ مہواری میں مہندی ناپاک ہو جاتی ہے۔ زیر ناف کے بالوں کو مونڈنا سنت ہے، ان کو اکھیڑنا یا نورا وغیرہ کے ذریعے صاف کرنے کا بھی یہی حکم ہے۔ لیکن ان کو کینچی سے کترنے کی صورت میں سنت ادا نہیں ہوتی۔ نیز جو بال پاخانہ کے مقام کی ارد گرد ہوتے ہیں ان کو صاف کرنا بھی مستحب ہے۔ بغل کے بال صاف کرنا سنت ہے، عورتوں کو بال صفا پاورڈر وغیرہ کے ذریعے بھی صاف کرنا جائز ہے۔ بلکہ اولا ہے، غیر ضروری بالوں کے لیے عورتوں کے پاورڈر یا بال صفا سابن وغیرہ استعمال کرنے کا حکم ہے۔ لوہے کا استعمال ان کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، مگر گناہ بھی نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے زیر ناف کے بالوں کو اکھیڑیں اگر تکلیف برداشت کر سکتی ہوں۔ کیونکہ اس وجہ سے شوہروں کی رغبت ان کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ زیر ناف کے بال مونڈنے، بغل کے مونڈنے، ناخن ترشوانے اور موجھ ہلکی کرانے کا وقفہ چالیس دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ چالیس دن کے اندر اندر ہی کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ عورت ایام حیض میں مقدس مقامات مثلا مسجد میں نہیں جا سکتی، قرآن مجید کو نہیں چھو سکتی، تاہم وہ کسی اور چیز کو چھولے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی، کھانا پکا سکتی ہے۔ شریعت کے مطابق مرد ایسی حالت میں عورت سے جمع کے علاوہ سب کام لے سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں کنگا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو دھوتی تھی، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کوئی چیز اٹھا کر لانے کے لیے کہا، میں نے ناپاکی کا عذر کیا تو فرمایا کہ ناپاکی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سوال، ناپاکی کی حالت میں اللہ کا نام لینا، ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا یا پھر آزان کا جواب دینا کیسا ہے؟ تو ان سوالوں کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ناپاکی کی حالت میں اگر تو جنابت کی حالت میں ہیں جنوبی شخص ہے تو جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا منا ہے۔ آپ نماز بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ نماز کے لیے ہما قسمی طہارت کا ہونا شرط ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے اب چاہے وہ تلاوت دے کر ہو یا بن دیکھے ہو اور قرآن کریم کو چھونا بھی جائز نہیں ہے خواہ وہ ایک ہی آیت کسی کاغذ پر لکھی ہوئی بھی کیوں نہ ہو تو اس کا چھونا بھی کتان جائز نہیں ہے۔ جنوبی شخص حالت جنابت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا بیت اللہ کا تواف نہیں کر سکتا تو جنوبی شخص کے لیے یہ سب چیزیں منع ہیں ان کے لیے طہارت کا ہونا ان تمام عبادات کے لیے شرط ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی شخص کسی کو سلام کرنا چاہے تو حالت جنابت میں یعنی میاں بیوی نے ازدوازی تعلق قائم کیے تھے یا پھر احتلام ہو گیا تھا جس کی وجہ سے غسل فرض ہوا تو ایسا شخص ذکر ازکار بھی کر سکتا ہے تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتا ہے اسی طرح درود پاک پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کر کے یہ سارے معامولات انجام دیں۔ البتہ اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہی ذکر ازکار وغیرہ کر لیتا ہے درود پاک پڑھ لیتا ہے ازان کا جواب دے لیتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے حرام نہیں ہے ناپاکی کی حالت میں ازان کا جواب بھی دے سکتے ہیں درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں ذکر ازکار تسبیحات وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ سوال جب کوئی نیک مرد انتقال کرتا ہے اسے جنت میں ستر ہوریں خدمت کے لیے دی جائیں گی لیکن جب کوئی عورت انتقال کرتی ہے تو اس کو کیا دیا جائے گا جواب وہ اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور جنت کی ہوروں کی سردار ہوگی جنت میں سب کی عمر اور قد برابر ہوگا بدن نقائد سے پاک ہوگا شنافت ہولیہ سے ہوگی جن خواتین کے شوہر جنتی ہوں گے تو وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی اور ہورین کی ملکہ ہوں گی اور جن خواتین کا یہاں نکاح نہیں ہوا ان کا جنت میں کسی سے نکاح کر دیا جائے گا بہرحال دنیا کی جنتی عورتوں کی جنت کی ہوروں پر فوقیت ہوگی سوال جب کسی شخص کو کسی کام میں نقصان ہوتا ہے یا کسی مقصد میں ناکامی ہوتی ہے تو وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ آج صبح صویرے نہ جانے کس منحوظ کی شکل دیکھی تھی جبکہ انسان صبح صویرے بستر پر آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہی گھر کے کسی فرد کی شکل دیکھتا ہے تو کیا گھر کا کوئی آدمی اس قدر منحوظ ہو سکتا ہے کہ صرف اس کی شکل دیکھ لینے سے سارا دن نحوظت میں گزرتا ہے جواب اسلام میں نحوظت کا تصور نہیں یہ محض تہم پرستی ہے سوال عموماً بزرگ کہتے ہیں کہ اثر کی آزان کی تھوڑی دیر بعد جھاڑو نہیں دینا چاہیے چپل کے اوپر چپل نہیں رکھنی چاہیے جھاڑو کھڑی نہیں کرنی چاہیے چار پائی پر چادر لمبائی والی جانب کھڑے ہو کر نہیں بچھانی چاہیے جواب یہ ساری باتیں شرعن کوئی حیثیت نہیں رکھتی ان کی حیثیت توہم پرستی کی ہے سوال شوہر کے ساتھ جو باتیں ہوتی ہوں یا کوئی معاملہ پیش آیا ہو ان کو دوسروں سے کہنا کیسا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ ان بھیدوں کے بتلانے پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب ہوتا ہے سوال کوئی شخص اپنے محلے کی غیر محرم عورتوں کو پردہ میں رکھ کر حیث و نفاس کا مسئلہ نماز روزہ پاکی ناپاکی کے بارے میں آواز و نصیت سنائے اور بتلائے تو یہ جائز ہے یا نہیں جواب جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت ثابت ہے لیکن اگر فتنہ کا اندیشہ ہو تو پھر احتیاط کرنا چاہیے خاص کر حیث و نفاس کے مسئل اپنی محرم عورتوں کو سمجھا دیں اور پھر وہ عورتیں دوسری عورتوں کو سمجھا دیں جیسا کہ ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ سمجھایا کر دی تھی یا مردوں کو سمجھا دیں وہ اپنی عورتوں کو سمجھا دیں غیر محرم عورتوں کے ساتھ خلوت ہرگز نہ کریں کہ یہ ممنوع ہے سوال باریک کپڑا پہننا کیسا ہے جواب باریک کپڑا جس سے اندر کا جسم یا بالی نظر آئے جیسے شیفون نیلون باریک تنزب وغیرہ کا پہننا اسی وقت جائز جب اندر بھی کچھ پہنی ہوئی ہو اور ورنہ اس کا کپڑا پہننا اور دونوں برابر اور ناجائز ہیں سوال اگر کسی عورت کی چوٹی کے بال بڑے چھوٹے ہوں تو ان کو برابر کرنے کے لیے بال کاٹنا کیسا ہے بعض عورتیں اپنی لڑکیوں کے بال بطور فیشن کاٹتی رہتی ہیں ان کا کیا حکم ہے بال قدرتاً چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے کاٹنے سے چوٹی چھوٹی ہوگی لہٰذا بال نہ کاٹے جائیں چھوٹی بچیوں کے بال بھی بطور فیشن کاٹنا منع ہے سوال عورت کو اگر شوہر فیشن کے طرز پل بال کاٹنے کے لیے کہے یا عورت خود بطرز فیشن بال کاٹے تو جائز ہے یا نہیں جواب اگر شوہر عورت کو فیشن کے طور پر بال کاٹنے کے لیے کہے یا عورت از خود فیشن کے انداز پر بال کاٹے تو یہ سخت گناہ کا کام ہے اور حرام ہے اور گناہ کے کام میں شہر کی اطاعت جائز نہیں کیا پشاپ بیٹھ کر کرنا ضروری ہے جبکہ معلوم ہے کہ کھڑے ہو کر پشاپ کرنے سے آپ کا بدن اور کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور بعض جگہوں پر تو بیٹھنے والی جگہ ہوتی ہی نہیں صرف پشاپ کرنے کی سہولت میسر ہوتی ہے پشاپ کے وقت صفائی کا خیال رکھنا اور پشاپ کے چینٹوں سے بچنا نہایا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو عذاب کی وائد سنائی ہے جو پشاپ کے چینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ پوری احتیاط کے ساتھ بیٹھ کر پشاپ کیا جائے لیکن اگر مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر پشاپ کرنا بھی جائز ہے یہ بھی ایک طرح کی مجبوری ہے اس لیے اگر کھڑے ہو کر پشاپ کرنے سے زیادہ احتیاط بڑھتی جائے سکتی ہے اور کھڑے ہو کر پشاپ کرنے سے زیادہ اچھے طریقے سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے تو یہ بالکل جائز ہے اس میں کوئی حرد نہیں اور جس صورت کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں کھڑے ہو کر پشاپ کرنا جائز ہے کھڑے ہو کر پشاپ کرنا گناہ ہے یا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے کسی عذر اور مجبوری کے بغیر کھڑے ہو کر پشاپ کرنا جائز نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھڑے ہو کر پشاپ کرتے دیکھا تو آپ نے مجھے منع کیا اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پشاپ نہیں کیا عذر کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کھڑے ہو کر پشاپ کرنے کا بعض روایات میں ذکر آتا ہے اس لیے بیماری یا کسی دوسری مجبوری کی وجہ سے کھڑے ہو کر پشاپ کرنا جائز ہے بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ بیٹھ کر کرنے سے صفائی نہیں رہ سکتی جبکہ ایسے مقامات پر کھڑے ہو کر کرنے سے گندگی سے محفوظ رہ سکتا ہے ایسی صورت میں بھی جائز ہے کیونکہ اسلام کا اصل مقصد طہارت اور نظافت ہے جس طرح یہ قائم رہ زکیں وہ طریقہ بہتر ہیں لیکن بنیادی اور فطری طریقہ تو بیٹھ کر پشاپ کرنے کا ہے لہٰذا اسی عادت کو اپنانا چاہیے سوال بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر کاٹا ہوا ناخن کسی کے پاؤں کے نیچے آ جائے تو وہ شخص جس نے ناخن کاٹا ہے دشمن بن جاتا ہے کیا پتلیوں کا پھڑکنا کسی خوشی یا غمی کا سبب بنتا ہے اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کیا آگے جانا خطرے کا باعث بن جائے گا جواب یہ تینوں باتیں محض توہم پرستی کے زمرے میں آتی ہیں شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں سوال عموماً بزرگ کہتی ہیں کہ اثر کی ازان کے تھوڑی دیر بعد جھاڑو نہیں دینا چاہیے چپل کے اوپر چپل نہیں رکھنی چاہیے جھاڑو کھڑی نہیں کرنی چاہیے چار پائی پر چادر لمبائی والی جانب کھڑے ہو کر نہیں بچانی چاہیے جواب یہ ساری باتیں شرن کوئی حیثیت نہیں رکھتی ان کی حسیت توہم پرستی کی ہے حیث کی زمانے میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا درست نہیں اتنا فرق ہے کہ نماز تو بالکل معاف ہو جاتی ہے پاک ہونے کے بعد پھر اس کی قضاء واجب نہیں ہوتی لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا پاک ہونے کے قضاء رکھنے پڑیں گے اگر فرض نماز پڑھتے ہوئے حیث آ گیا تو وہ نماز بھی معاف ہو گئی پاک ہونے کے بعد اس کی قضاء نہ پڑھیں اور اگر نفل یہ سنت میں حیث آ گیا تو اس کی قضاء پڑھنا پڑے گی اور اگر آدھے روزے کے بعد حیث آیا تو روزہ ٹوٹ گیا جب پاک ہون تو قضاء رکھیں گے اگر نفل روزہ میں حیث آ جائے تو اس کی بھی قضاء رکھیں گے اگر نماز کی آخیر وقت میں حیث آیا اور ابھی نماز نہیں پڑھی تب بھی نماز معاف ہو گئی بدن میں یا کپڑے پر منی لگ کر سوک گئی تو کھرج کر خوب مل ڈالنے سے پاک ہو جائے گا اور اگر ابھی سوکھی نہ ہو تو فقط دھونے سے بھی پاک ہو جائے گی لیکن اگر کسی نے پشاب کر کے استنجہ نہیں کیا اور ایسے وقت منی نکلی تو وہ ملنے سے پاک ہو گئی اس کو دھونا چاہیے سوال اکثر لوگ اور عورتیں اور مردوں کو جمع کر کہ ایک ایک پارا قرآن مجید کا ہر شخص کو دے کر پڑھواتے ہیں یا یتیم کھانے یا مدرسے کے بچوں کو بلا کر قرآن شریف پڑھوا کر اپنے مرحوم رشتہ داروں کو ثواب پہنچاتے ہیں ایسا کرنا گناہ تو نہیں ہے یہ بیدت ہے یا نہیں واضح رہے کہ پڑھوانے کے بعد بچوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں یا نہیں جواب قرآن کریم پڑھ کر ثواب پہنچانا مفید ہے ہرگز گناہ نہیں لیکن اس کیلئے یہ صورت اختیار کرنا کہ مجمع اکٹھا کیا جائے یہ ثابت نہیں یہ کھانا پڑھنے اور ختم کرنے کی اجرت میں آتا ہے جو کہ شرعان منع ہے فتاوہ بزاریہ اور در المختیار میں ہے اور اس کو بیدت اور مکروح لکھا ہے اس کو اجرت کے تحت پڑھنے سے ثواب نہیں ہوتا بلکہ گناہ ہوتا ہے سوال عورتوں کے ہاتھ پر بیعت جائز ہے یا نہیں جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کسی نے بیعت نہیں کی خلافہ راشدین اور بعد کے اقابل اہل اللہ کے یہاں بھی دستور نہیں ملتا اس لئے عورت کو پیر بنا کر اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کی جائے سوال قبر کو بوسہ دینا شرعان جائز ہے یا کہ حرام جواب قبر کو بوسہ دینا بنیت عبادت اور تعظیم کفر ہے اور بلانیت عبادت بوسہ دینا گناہ کبیرہ ہے سوال رواج ہے کہ جب بچے کو پہلا روزہ رکھواتے ہیں تو افطار کے وقت اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں اور ایک یا دو دیکھ کھانا پکا کر دوست احباب اور رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں اور مسجد میں افطار کے لیے کھانا بیجا جاتا ہے تو کیا ایسے کھانے کا ثبوت کسی حدیث میں ثابت ہے یا نہیں اور طریقہ مذکورہ جائز ہے کھانا بھی جائز ہوگا یا نہیں جواب اس رسم کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں اس کو ثواب سمجھ کر کرنا دین میں اپنی طرف سے زیادتی کرنے کی وجہ سے بیتت اور ناجائز ہے بلکہ ثواب نہ بھی سمجھے تو بھی اس کا ترک لازم ہے کیونکہ یہ ایسی رسم بن چکی ہے جس کی قباحت اہل اکل پر ظاہر ہے سوال عورتیں جو ناخن پالش لگاتی ہیں کیا اس کا لگانا جائز ہے یا ناجائز جواب ایسی تذہین حرام ہے جو شرعی فرائز کی صحہ سے مانے ہو جو چیز بدن تک پانی پہنچنے سے مانے ہو اس کی موجودگی میں وضو اور غسل صحیح نہیں ہوتا اگر بال برابر بھی جگہ خوشک رہ گئی تو وضو اور غسل نہیں ہوگا جتنی بھی نماز ناخن پالش لگا کر پڑی ہیں وہ واجب الاعادہ ہیں ساتھ ساتھ توبہ بھی سوال اگر پاک کپڑے پہن کر ناپاک کپڑے دھوئے جائیں تو کیا ناپاک کپڑوں کے چھینٹوں سے پاک کپڑے ناپاک ہو جائیں گے جواب ناپاک چھینٹوں سے کپڑے ضرور ناپاک ہو جائیں گے سوال کہا جاتا ہے کہ نئے یا پرانے کپڑوں کو حیز کے دنوں میں استعمال کرنے کے بعد دھوپ میں سکھانے کے بعد وہ پاک ہو جاتے ہیں جواب اگر ناپاک ہو گئے تھے تو صرف دھوپ میں سکھانے سے پاک نہیں ہوں گے ورنہ سکھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ حیز کے ایام میں پہنے ہوئے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے سوائے اس کپڑے کے جس کو نجاست لگ گئی ہو سوال اگر نماز کے اخیر وقت میں حیز آیا اور ابھی نماز نہیں پڑی تھی تو کیا حکم ہے جواب تب بھی نماز معاف ہو گئی سوال اگر دس دن سے کم حیز آیا اور ایسے وقت میں خون بند ہوا کہ نماز کا وقت بلکل تنگ ہے اس بارے میں نماز کا کیا حکم ہے جواب اگر دس دن سے کم حیز آیا اور ایسے وقت میں خون بند ہوا کہ نماز کا وقت بالکل تنگ تو جلدی اور پھرتی سے نہا لیں نہا لیں کے بعد اگر ذرا سا وقت بچے گا جس میں صرف ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کر نیت بان سکتی ہیں تو اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑ سکتی تب بھی اس وقت کی نماز واجب ہو جائے گی اور قضا پڑھنی پڑے گی اور اگر اس سے بھی کم وقت ہو تو نماز معاف ہوئے اس کی قضا پڑھنا واجب نہیں موسیقی